موسیقی سعودی عرب جدہ میں فلکیاتی انجمن کے سربراہا انجنئر محمد ابو زہرہ نے کہا ہے جمعیرات بی زبریل دوہزار تیس انتیس رمضان کو چاند سورج غروب ہونے کے چوبیس منٹ بعد تک مکہ مکرمہ کے آسمان پر دیکھا جا سکے گا سرکاری خبر رسان ادارے ایس پی اے کے مطابق ابو زہرہ نے بتایا کہ فلکیاتی حساب کے مطابق عید الفطر جمعہ کو ہونے کا مکمل امکان ہے سعودی عرب میں جمعیرات کو عید الفطر کا چاند دیکھنے کی اپیل مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں لاکھوں افراد نے رمضان کا چوتھا جمعہ دا کیا اور ابو زہرہ کا کہنا ہے جمعیرات کو سورج مکہ مکرمہ میں چھ بج کر بیالیس منٹ پر غروب ہوگا اس وقت چاند چار ڈگری کے بلندی پر موجود ہوگا سفر اشاریہ دو فیصد تک روشن ہوگا سورج غروب ہونے کے چوبیس منٹ بعد سات بج کر چھ منٹ پر چاند چھپ جائے گا پلگیاتی حساب کے لحاظ سے انتیس رمضان جمعیرات کو چاند دیکھا جا سکے گا پلگیاتی انجمن کے سربراہ نے کہا انتیس رمضان کو چاند ننگی آنکھ یا ٹیلیسکوپ کے ذریعے نہیں دیکھا جا سکے گا سی سی ڈی کیمرے کی مدد سے چاند کی رویت ممکن ہوگی ان کا کہنا تھا کہ ننگی آنکھ سے چاند نظر نہ آنے کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ اس کی روشنی کم ہوگی دوسری وجہ چاند کی پیدائش ہوئے کم وقت گزرا ہوگا ابو زہرہ نے مزید کہا کہ جمعہ 21 سپریل کو مکہ مکرمہ میں سورج چھ بج کر تین تالیس منٹ پر غرب ہوگا چاند اس وقت سولہ ڈگری کی بلندی پر موجود ہوگا اس وقت اس کی روشنی دو اشاریہ چار فیصد ہوگی جسے مطلع صاف ہونے کی صورت میں ننگی آنکھ سے آسانی سے دیکھا جا سکے گا جمعہ کو چاند آٹھ بج کر پانچ منٹ پر غرب ہوگا یعنی سورج غرب ہونے کے ایک گھنٹہ 22 منٹ تک نظر آ سکے گا یاد رہے کہ سے قبل متحدہ عرب امارات میں فلقیات کے قومی مرکز کے ڈائریکٹر انجینئر محمد شوکت اودہ نے کہا تھا کہ فلقیاتی نظام کے مطابق مسلم دنیا کے کسی بھی علاقے میں جمعہ رات 20 اپریل جمعہ رات کو ننگی آنکھ سے چاند نہیں دیکھا جا سکتا ان کا کہنا تھا کہ چاند براہ راست نظر آنے کی پابندی کے اصول پر اس سال عید الفطر سنیچر 22 اپریل کو ہونے کا مکمل امکان ہے تاہم انجینئر محمد شوکت اودہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ماضی کے ریکارڈ کو مدنظر رکھ کر ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا ممکن ہے بعض مالک میں فلقیاتی حساب کے باوجود اینی شاہد سامنے آ جائیں اگر ایسا ہوا تو کئی مسلمان مالک میں جمعہ کو بھی عید ہو سکتی ہے